جی تو فرینڈ سے پراتھا بھی میرا بن چکا ہے یہ دیکھیں اور ادھر میں کر رہی ہوں وہی سالن گرم لائٹ نہیں ہے تو پھر میں نے فرائی پین میں اس کو گرم کر لیا ہے کلیجی والا سالن میں گرم کر رہی ہوں اور یہ جی چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ابھی بیٹ کے باہر میں کرتی ہوں ناشتہ اس ٹائم اتنی بھوک ہوتی ہے اتنی بھوک جیسے کوئی بھوکی شیر نہیں نہیں ہوتی کیا کریں اتنی جلدی کھا کے جانا پڑتا ہے پھر بھوک بھی لگ جاتی ہے تو جی سالن بھی گرم ہو گیا ہے اب چونے کو کرتے ہیں بند اور باہر میں رکھتی ہوں ٹیبل اور جی وہاں دو پہ بیٹھ کے میں کرتی ہوں ناشتہ چیر لیں چیم دھتے ہیں چیر چیر لیں چیر لیں چیرک موسیقی موسیقی چلیں جی آج ہے جس جس نے کرنا ہے ناشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنستے اور مسکراتے رہیں اور خوشیاں سمیٹھتے رہیں تو جی میں آ چکی ہوں ابھی ابھی ڈیوٹی سے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میری نائٹ ڈیوٹی ہے میں اپنے نئے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیتی ہوں میں سٹاف نرس ہوں ہسپیٹل میں جوب کرتی ہوں اور ابھی ابھی میں ڈیوٹی سے آئی ہوں اور آتے ساتھ ہی مجھے اتنی بھوک لگیوی تھی کہ میں نے آتے ساتھ ہی ناشتہ بنایا ہے اور اس وقت ناشتہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی بہت بڑی نعمت لگ رہ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کتنی بڑی مزے کی چیز ہے اور ساری اردگرد کی چیزیں بھی حسین لگتی ہیں کیوں نہ لگیں جی جو دل چاہ رہا ہوتا ہے جو مائنٹ چاہ رہا ہوتا ہے وہ مل جو چکا ہوتا ہے ویسے تو اللہ پاک نے زندگی بہت حسین و جمیل بنائی ہے سب کی ہی بہت پیاری ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے عمال سے اس سے بدصورت بناتے ہیں یہ تو عزل سے ہی خوبصورت ہے اگر عزل سے دیکھیں نا کہ زندگی کا ج جب آغاز ہوا تھا تو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں فساد پیدا کرے گی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے جی تو فرنڈز یہ دیکھیں برطن وغیرہ میں نے دھو لیے ہیں بس اب یہ چولا ہے اس کو ذرا دھو لیتی ہوں کیونکہ اس کے اوپر کافی یہ کالک سی جم گئی تھی یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے پانی ڈالا ہے میں نے کہا چلے یہ سخت بہت تھا نا یہ جلیوی تھی جتنی بھی حفاظت کر لینا چولا روزانہ کی بیس پہ خراب ہو جاتا ہے تو ابھی یہ اس کا تھوڑا سا یہ نرم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے تو یہ کالک سی تو پھر میں اس سے دھوتی ہوں جی تو فرنڈز ابھی دھو لیتے ہیں چولے کو یہ دیکھیں بزرین اچھا فرینڈز وہ جو میں پہلے بات گر رہی تھی میری بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی تو میں اس کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ جو زندگی ہے وہ بہت حسین و جمیل ہے اور واقعہ ہی خوبصورت ہے اسے فیل کریں تو قسم خدا کی یہ اتنی پیاری ہے نا بس ہم اپنے عمال سے اسے بدصورت بناتے ہیں اور یہ ازل سے ہوتا رہا ہے ازل سے ہی اس میں بدصورتی انسان نے شامل کر دی ہے جب اللہ پاک نے امہ ہوا اور بابا آدم کو بنایا تھا تو سب سے پہلے جو غلطی تھی وہ انہوں نے ہی کی تھی مطلب وہ اتنی عیش و عشرت میں رہ رہے تھے کھانا پینا سب کچھ مطلب انہیں مل رہا تھا ہاتھ پاؤں نہیں ہیلانا پڑتا تھا تو جی کیا ہوا کہ انہوں نے فطرت کے وہ خلاف گئے اور انہوں نے جندم کا جو دانہ تھا وہ کھا لیا اور ان سے وہ تمام نعمتیں چھین لی گئیں جو انہیں اس ٹائم دی گئی تھی تو جی پہلی غلطی کا آغاز بابا آدم اور امہ ہوا نے کر دیا اور جو دوسری غلطی تھی ان کی اولاد نے کر دی وہ کہہ سے کہ جب ان کی اولاد ہوئی تو ان کے دو بیٹے جو ہوئے حابیل اور قابیل ان میں سے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے پتہ نہیں ان میں سے کس نے کیا تھا کونسا مطلب کس نام والے نے کیا تھا برحال ان میں سے نا اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور دیکھنے برائی کا آغاز اسی ٹائم شروع ہو گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عمال سے جو زندگی ہے اس کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اور بدصورت بھی بناتے ہیں اس میں سے بھی ایک بھائی نے اپنی زندگی بدصورت بنا لی دوسرے بھائی کو قتل کر کے تو میں اتنی کوئی نیک پارسا تو نہیں ہوں لیکن بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے پیارے کام کریں اچھا اچھے کام کریں اپنی نیت کو اچھا اچھا رکھیں تو سارے کام اللہ تعالی کی مدد سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور فرنڈز آج میں کر رہی ہوں کچن کی ڈیپ کلیننگ فل تو ڈیپ کلیننگ آپ اسے نہیں کہہ سکتے بس ہاف ہی ڈیپ کلیننگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو سامنے ڈیبیاں پڑی ہیں آپ کے سامنے وہ میں نے واش نہیں کی تھی جسٹ میں نے یہ شیلف صاف کی تھی اور جو فرش ہے وہ صاف کیا تھا ویسے تو عام روٹین میں میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں لیکن جو اس طرح ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو پھر کچھ دن نکالنے پڑتے ہیں لیکن میں کرتی ضرور ہوں میرا اس چیز پہ بہت ایمان ہے میں بہت اس بات کو مانتی ہوں کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ صفائی نصف جو ہمارا ایمان ہے وہ صفائی سے ہی مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی آسان اور سستی چیز ہے کہ اگر ہم صفائی سے آدھا جو ایمان ہے وہ لے لیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوئی بھی چیز ادھر ادھر اپنے زاویے سے ادھر ادھر ہوئی پڑی ہو تو وہ میرے لیے بہت میرے مائنڈ کے لیے بہت پین فول ہوتی ہے تو جی شیلپ میں نے دھو لیے فرینڈز اور ابھی میں نا تھونا سا سارپ کو ڈال گے نا پانی میں تو خاص پھوڑا دھو دیتی ہوں ہیونے مصنی متنم موسیقی کخ vem موسیقی 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 جی تو فرنڈز فیچل میں نے سارا صاف کر لیا ہے اور ابھی میں کر لیتی ہوں سالنگ کی دیاری اور فرنڈز یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں جو میری کلیگ سینہ وہ مجھے ایک سر کہتی ہیں کہ تم نہ وہم کی شکار ہو تو مجھے عجیب لگتا ہے میں کہتی ہوں کہ جو بندہ صفائی کا خیار رکھے کیا اسے وہم کی بیماری ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو میں ایسی ہی ٹھیک ہوں مجھے ہے وہم کی صفائی کے وہم کی بیماری اور میں اس وہم میں بہت خوش ہوں تو ایک دفعہ میری نا ایک کلیگ نے کہا کہ باجی لگتا ہے آپ نہ میٹری طور پر بیمار ہو گئی ہیں آپ نہ بار بار ہاتھ دھوتی ہیں میں نے کہا یار ہم مریضوں کو مطلب میڈیسن لگاتے ہیں تو ہم اگر بار بار ہاتھ پاؤں دھو لیتے ہیں ہاتھ دھو لیتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے تم مجھے اس طرح مطلب ذہنی مریضہ کہہ رہی ہو تو بلکہ تم ہو جو ہاتھ نہیں دھوتی اور جی یہاں پہ میری تمام جو کیچن کی کلیننگ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملیں گے ایک بہترین سے خوبصورت سے ویلاغ میں زندگی رہی تو تب تک کے لیے جی اللہ حافظ